کرونا وارث کے حوالے سے بتائیں تو کرونا سے مزید دو ہم بات ہو چکی ہیں ملک پر میں کرونا سے جوافہ کفرات کی تعدہ تیس ہزار تین سو انیس ہو گئی چاویس خنٹے میں کرونا کے مزید بارسو چودھا کیس ریپورڈ ملک پر میں کرونا مریضوں کی تعدہ پندرہ لاکھ بیس ہزار چھ سو چونتیس ہو گئی ملک میں کرونا کے ایکٹیو کیسز کی تعدہ سترہ ہزار چار سو ستاسی ہے انسی ایسی کے مطابق کرونا سے متاثرہ پانر سو چیالیس مریضوں کی حالت جوہو تشویشناک ہے ملک میں کرونا مریضوں کی تعدہ پندرہ لاکھ بیس ہزار چھ سو چونتیس ہو گئی ہے کرونا سے ستیاب افراد کی بجموعی تعدہ چودہ لاکھ بہتر ہزار آٹھ سو اٹھائیس ہے ملک میں کرونا مصفت کیسز کی شرح ایک آشاریہ تین تین فیصد رہی ملک پھر میں چوبیس خنٹے کے دوران کرونا سے مزید دو امواد ہو چکے ہیں ملک پھر میں چوبیس خنٹے کے دوران جاپک افراد کی جو کل تعدہ ہے وہ تیس ہزار تین سو انیس ہو گئی چوبیس خنٹے میں کرونا کے مزید پانر سو چودہ کیس سامنے آگئے ہیں ملک پھر میں کرونا مریضوں کی تعدہ پندرہ لاکھ بیس ہزار چھ سو چونتیس ہے ملک میں کرونا کے ایکٹیو کیسز کی تعدہ سترہ ہزار چھ سو ستا سی جبکہ چوبیس گھنٹے میں کرونا کے پانر سو سنتیس مریض سے احتیاب ہو چکے ہیں کرونا سے سیتیاب افراد کی مجموعی تعدہ چودہ لاکھ باہتر ہزار آٹھ سو اٹھائیس ہے ملک میں کرونا مزید پانر سو کیسز کی شرح ایک آشاریہ تین تین فیصد رہی دنیا بھر کے حوالے سے بتائیں عالمی صورتحال تو دنیا بھر میں چھالیس کروڑ جوالیس لاکھ ایک سٹھ ہزار سانسو انتالیس مریض آپ تک سامنے آ چکے ہیں کرونا سے سیتیاب افراد کی مجموعی تعدہ چودہ لاکھ باہتر ہزار آٹھ سو اٹھائیس ہو گئی ملک میں مصفت کیسز کی شرح ایک آشاریہ تین تین فیصد رہی دنیا بھر میں چھالیس کروڑ جوالیس لاکھ ایک سٹھ ہزار سانسو انتالیس افراد کرونا سے متاثر ہیں دنیا بھر میں کرونا سے علاقتوں کی تعدہ ساٹھ لاکھ ایک آسی ہزار چار سو چھے ہو گئی دنیا بھر میں انتالیس کروڑ چونسٹھ لاکھ اناسی ازار انسٹھ مریض سے احتیاب ہو چکے ہیں وزیراعظم عمران خان کی جنوبی کوریا کے یون سوک یول کو صدر بننے پر مبارک با وزیراعظم کی جانت سے جنوبی کوریا کے نئے صدر کے لیے نیک تمناوں کا اظہار کیا گیا جنوبی کوریا کے ساتھ مضبوط دو طرفہ تعلقات کا خواہہ ہیں وزیراعظم عمران خان کیسا کہنا تھا اپڈیٹ کریں وزیراعظم عمران خان کی جنوبی کوریا کے یون سوک یول کو صدر بننے پر مبارک با وزیراعظم کے جانب سے جنوبی کوریا کے نئے صدر کے لیے نئے خواہشات کا اظہار جنوبی کوریا کے ساتھ مضبوط دو طرفہ تعلقات کے خواہہ ہیں ایسا کہنا تھا وزیراعظم عمران خان کا چین کے شہر لاو جن میاؤں میں زلزلے کے چھٹکے زلزلے کی شدت پانچہ شانیہ ایک ریکارڈ کی گئی زلزلہ پیما مرکز کا بتانا ہے متحدہ عرب امراض کی مختلف ریاستوں میں بھی زلزلے کے چھٹکے محسوس کیے گئے ایران کے بھی کئی شہروں میں زلزلے کے چھٹکے زلزلے کا مرکز ایرانی ساحلی شہر بندر لنگا کے ایک قریب تھا زلزلے کی شدت پانچہ شانیہ اٹھ ریکارڈ کی گئی ٹوکیو جاپان میں زلزلہ ایک شخص خلاک ہو گیا ستر افراد زخمی ہیں چین کے شہر لاو جرمیاؤں میں زلزلے کے چھٹکے زلزلے کے شدت پانچہ شانیہ ایک ریکارڈ کی گئی متحدہ عرب امراض کی مختلف ریاستوں میں بھی زلزلے کے چھٹکے ایران کے بھی کئی شہروں میں زلزلے کے چھٹکے زلزلے کا مرکز ایرانی ساحلی شہر بندر لنگا کے قریب تھا زلزلے کے شدت پانچہ شانیہ اٹھ ریکارڈ کی گئی جاپان میں زلزلہ ایک شخص خلاک ستر افراد زخمی ہو گئے بہرے اسود میں پاناما کے تین بحری جہاز روسی حملوں کی زد میں آگئے خبر جنسی کے مطابق ایک بحری جہاز میزائل لگنے کے بعد سمندر میں ڈوب گیا ہے جبکہ بحری جہازوں پر حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اب ڈٹ کریں بحری اسود میں پاناما کے تین بحری جہاز روسی حملوں کی زد میں آگئے خبر ایجنسی کے مطابق ایک بحری جہاز میزائل لگنے کے بعد سمندر میں ڈوب گیا بحری جہاز اوپر حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا امریکہ کا یوکرین کے لیے 80 کروڑ ڈالر کی اضافی امداد کا اعلان کیا گیا امریکہ یوکرین کو 800 انٹی ائر کرافٹ سسٹم بھی فراہم کرے گا جو بارڈن کا کہنا ہے انٹی ائر کرافٹ سسٹم دینے کا مقصہ روس کی فضائی حملے روکنا ہے امریکہ یوکرین کو ڈرونز اور 800 انٹی ائر کرافٹ سسٹم بھی فراہم کرے گا اپڈیٹ کریں امریکہ کا یوکرین کے لیے 80 کروڑ ڈالر کی اضافی امداد کا اعلان امریکہ سادر جو بارڈن کہتے ہیں امریکہ یوکرین کو 800 انٹی کرافٹ سسٹم بھی فراہم کرے گا انٹی کرافٹ سسٹم دینے کا مقصد روس کے فضائی حملے روکنا ہے امریکہ روس کو ڈرونز اور 800 انٹی کرافٹ سسٹم بھی فراہم کرے گا اپوزیشن بڑے مقصد کے لیے ایک پیش پر ہے شاہد خاکہ نباسی کہتے ہیں اتحادیوں کے علاوہ نمبرز پورے ہیں دعویٰ کر دیا کپٹان کا جانا ٹھہر گیا شاہد خاکہ نباسی کی پروگرام سچی بات میں گفتگو ووٹنگ کے عمل میں خلن ڈالی گئی تو آرٹیکل چھے لگے گا سابق وزیراعظم نے بڑے مقصد کے لیے پرویز الہی کو وزیراعلا بنانے پر اظامندی ظاہر کر دی ہر مشکل کا سامنا کرنے کو تیار ہیں سابق وزیراعظم شاہد خاکہ نباسی بنے پروگرام سچی بات کے مہمان چیف ایڈیٹر روزنمہ پاکستان اس کے نیازی نے کیے مشکل سوالہ سینئر لیگی رہنما نے دیئے دلچسپ جوابات شاہد خاکہ نباسی نے کہا آج آپوزیشن بڑے مقصد کے لیے ایک پیج پر ہے حکومتی اتحادیوں کے علاوہ ہمارے نمبرز پورے ہیں فیصلہ ہو گیا عمران خان کو گھر جانا ہوگا کپتان کرسی بچانے کے بہانے کر رہا ہے کہا عمران خان کی مثال ایسے بچے کی طرح ہے جو آؤٹ ہونے کے بعد روتا ہے اور کہتا ہے میں ناٹ آؤٹ ہوں آج ہم ایک بڑے مقصد کے لیے کٹھے ہیں اور ہم نے اس کے سابقے قربانییں دیں اس کے لیے اپنے سیٹر میں قربان کرنے کو تیار ہے اقتضاق میں قربان کرنے کو تیار ہے آپ آر گئے ہیں بات ختم ہو گئی ہے اب ملکوں آگے چل لے تھے نہیں کیسے آر گئے آدمی ہوتے تو ایسے گھتر آدمی کھڑے کر کے پریس کانفرنس کرتے ایسے بات وہی ختم ہو جاتا ملک میں تو جہی ہے نا جس تو بول کی پرواہ ہو یہ باتیں نہیں کرتا جو تمہارا پرامنسٹر کر رہا ہے نہیں تو وہ تو اب کرسی کی پرواہ ہے بلکی نہیں ہے شاہد خاک آنباسی کا کہنا تھا کہ اگر حکومت نے ایسے بات پر ووٹنگ کے عمل کو روکا تو آرٹیکل سکس لگے گا جب ایک سائٹ پر ایک سو نوے عراقین بیٹھے ہوں گے تو سپیکر کی کیا جرت کے حیرانی اقدام کرے چاہتے ہیں سپیکر دو یا تین دن میں عدم اعتماد پر ووٹنگ کرالیں تو نہیں شاہد صاحب اب ہونا کیا ہے آپ یہ بتائیں کہ عدم اعتماد والے دین اگر ملک میں افرہ تفری جو مچنی ہے تو یہ اس کو کیسے ہوگا کوئی افرہ تفری نہیں مچے یہ بڑکے ہیں یہ سب بڑکے ہیں جب آٹیکل سکس کا آپ کو یہ باکستان تو یہی پہ ہے نا یہ آٹھ پہ آٹیکل سکس لگے گا آج ہی لگے گا کل لگے گا کل نہیں لگے گا پرسوں لگے گا معاملات بعد سے بہتر ہوتے جا رہے ہیں تو اسو جو ہے سلطھ لائے اس کو جلدی وائنڈ اپ نہیں ہونا چاہیے بلکل ہونا چاہیے یہ بھی حکومت کی اختیار میں ہے حکومت کی اختیار میں ہے کل صبح بلالیں اسیمیلی کا اجلاس کل ووڈ کرالیں ایڈمیشن پر تین دن بعد ووڈ کرالیں موشن پر بات ختم ہو جائے گی اس کے نیازی کی جانب سے پوچھے گئے سوال کا جواب دیتے ہوئے شاہد خاکہ نباسی نے کہا کہ مقصد بڑا ہے اس لیے اگر متحدہ اپوزیشن کی جانب سے چہدری پرویے صلاحی کو وزیراللہ بنانے کا فیصلہ ہوا تو قابل قبول ہوگا سابق وزیراعظم کا کہنا تھا کہ ذاتی رائے ہے کہ ادم اعتماد کی کامیابی کے بعد عام انتخابات ہوں الیکشن کے بعد وزیراللہ پنجاب اکثریتی جماعت کا ہوگا کافلیک کو وزارت اعلیٰ آپ نے کہہ دی ہے کافلیک جو وزارت اعلیٰ یہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ پنجاب ابھی نادم اعتماد ہوا ہے وہاں ایک بگو بگو کی کیفیت ہے نہیں نہیں ادم اعتماد کامجابی کی صورت میں دینی ہے جب ادم اعتماد ہوگا تو اس طرح دیکھے جائے گی اچھا ابھی فیصلہ نہیں اپوزیشن فیصلہ کرے گی اس وقت اپوزیشن اکٹھی ہے ادم اعتماد اپوزیشن اکٹھا کر رہی ہے نہیں اپوزیشن اگر فیصلہ کر دیتی ہے کہ وزارت اعلیٰ دی جائے گی کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر الیکشن بھی ہو جاتے ہیں تو پھر بھی اگے پنجاب کی وزارت اعلیٰ یہ تو الیکشن اس ترم کی بات ہے نا شاہد خاکا نباسی نے شیخ رشید کی دھمکیوں کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ پاریمان کو مزاق نہیں بنانا چاہیے تیسرا راستہ نہیں دیکھ رہا جو بھی مشکلات آئیں سامنا کریں گے سابق وزیراعظم شاہد خاکا نباسی کی پروگرام سچی بات میں پیش گئی ادم اعتماد کامیاب ہوتے ہی فواد چوہدری پہلی گاڑی پکڑیں گے فواد چوہدری اور شیخ رشید کا گھر اسلامباد کے قریب بھاگنے میں آسانی ہوگی بابا روان محب وطن ہمیشہ حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں ملک آئین کے تحفظ کے لئے آخری حد تک لڑوں کا بڑے میاں اور چھوٹے میاں ایک پیچ پر ہیں اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لئے دیکھتے رہے گے روز نیوز ملک آئین کے لئے دیکھتے ہیں